حضرت حسین نزی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے یہ ان کے لئے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر اور اپنے نانا کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کی خاطر انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن باطل کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا یہ تو فخر کی بات ہے ہمیں فخر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنا چاہیے نہ کہ ان کے اس شہادت والے واقعے پر غم منانا چاہیے غم نہیں کرنا بلکہ فخر کے ساتھ ہمیں بیان کرنا ہے کہ حسین نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن سر جھکایا نہیں تو حسین پر ہمیں فخر ہے اس پر غم نہیں منانا اب کچھ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو تو حسین سے محبت ہی نہیں ہے اسی وجہ سے ایسی بات کرتے ہیں حسین سے محبت ہوتی تو حسین کا غم مناتے حسین سے محبت ہوتی تو حسین کے نام پر یہ بھی تماشا کرتے سڑکوں پر حسین سے محبت ہوتی تو اپنے بچوں کو یہ بھی بھالو اور بندر بنا کر کے نچاتے تازیہ کے اردگرد اگر حسین سے محبت ہوتی تو یہ بھی حسین کے نام پر اپنے سینے کو کوٹتے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ایسا اعتراض کرتے ہیں حالکہ حسین کی محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم تازیہ بنائیں حسین کی محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے ہم دھول بجائیں حسین کی محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر تماشا کریں حسین سے اگر واقعی محبت ہوتی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو حسین نے میدان کارزار میں بھی نماز قضا نہیں کی آٹھ نرم نرم بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں نماز کا وقت ہو گیا کوئی فکر نہیں آزان ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں کہتے ہیں ہمیں حسین سے محبت ہے حسین نے تو میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی سجدے کی حالت میں ان کا سرطن سے جدا ہوا جبکہ ہر طرف سے بارش ہو رہی ہے تیروں کی تلوار چل رہی ہے ان کے خاندان کے افراد شہید ہو رہے ہیں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس حال میں بھی حسین نے نماز قضا نہیں کی آج حسین کی محبت کے نام پر تماشا کرنے والے سرا ان کا حال دیکھے ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے نماز کا ان کی زندگی میں کوئی تصبر نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دس دن ڈھول بجا کر کے تازیہ بنا کر کے حسین کی نام پر تماشا کر کے حسین کی محبت کا حق ادا کر لیا ایسا نہیں ہے حسین سے محبت ہمارا ایمان ہے حسین سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حسین سے جس کو محبت نہیں ہوگی وہ جنت میں کیسے داخل ہوگا حسین تو جنتین و جوانوں کے سردار ہے سردار سے وہ امبت نہیں ہوگی تو جنت میں داخلہ ہی نہیں ملے گا تو حسین سے محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام کرے تب ہی ہم حسین سے محبت کرنے والے حسین سے محبت کی بنیاد یہ ہے کہ جو کام حسین نے کیا اور جس کام کی خاطر حسین نے اپنی جان قرمان کر دی ہم اس کام کو کرنے والے ہوں ہم نماز قائم کرنے والے ہوں اللہ کے دین کی خاطر جس چیز کی قربانی کا مطالبہ ہو ہم ہستے کھیلتے اس چیز کو قربان کر دے اپنی جان کی بازی لگا دے تب جا کر کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہوں یہ کہتے ہیں کہ ماتم سے منع کر رہے ہیں تازیہ بنانے سے منع کر رہے ہیں ڈھول بجانے سے منع کر رہے ہیں اس کا مطلب حسین سے محبت نہیں ہے تو حسین سے محبت کی بنیاد یہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں حسین سے محبت نہیں ہوگی تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا حسین سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کسی شاعر نے بہت ہی اچھا شعر کہا اس نے کہا کہ ملے گی جنت پیے گا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو دل میں حسین کی محبت نہیں تو نبی کی محبت بھی نہیں ملے گی جنت میں داخلہ بھی نہیں ملے گا تو حسین سے محبت ہمارا ایمان ہے لیکن اس محبت کے نام پر ہم سڑکوں پر تماشا کرے ہم اس محبت کے نام پر وہ کام کرے جو شریعت کے خلاف ہو جو خود حسین نے کبھی نہ کیا ہو نہ حسین کے بعد کسی نے کیا ہو ہم اس کام کو کرے اور کہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے یہ محبت جھوٹی محبت ہے زبانی دعویٰ ہے اس کو حقیقی محبت نہیں کہا جاتا